رحمان الرحیم اسلام علیکم صبح و خیر اور خوش آمدے مورننگ ویڈ پرامے دوار امید یہی آپ جہاں کہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو ایک ریسرچ جو کہ پچھلے دنوں ریفرنسز میں ہم نے اس کا ذکر کیا لیکن کبھی تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا مکمل تفصیل کے ساتھ تو ابھی بھی میں نہیں بتا سکتی لیکن بہت تیزی کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈاکٹر سٹیفن کارلیون ایک ایسے شخص تھے جو کہ رہے ہیں اسرائیل میں تقریباً تین سال اسرائیل ایک ایسا ملک ہے ہم جانتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پر عالمی فیصلات پر سرانداز ہوتا ہے عالمی فیصلے جو ہیں وہ ان کی مرضی کے ان کی منشاہ کے مطابق کیے جاتے ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں گورنمنٹس کو نہ صرف گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ طاقتور ترین جو ایکوانومی زون کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے اور عالمی معیشت پر چھائے ہونے کی وجہ سے وہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اور پوری دنیا کی جو بسات ہے اس کو بڑی حد تک اس پہ جو سب سے کامیاب ہو رہے ہیں وہ یہودی ہی ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں جتنے نوبیل پرائیز آئیش تک دیئے گئے میں نے آپ کو ایک دفعہ پوری لسٹ پڑھ کے بتائی تھی ان میں سے مجورٹی صرف دو ایسے ہیں جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئے باقی تمام ترجہ ہیں وہ یہودیوں کے حصے میں ہیں اگر ہم کاروبار کا دیکھ لیں تو جتنے بڑے بڑے برینڈز یہ جتنے ہم سنتے ہیں جو بڑے اسٹیبلشٹ ہیں بہت زیادہ کامیاب ہیں وہ سب یہودیوں کے ہیں تقریباً ستر فیصد کاروبار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے عالمی معیشت کا پوری دنیا کا اس کا مطلب ہے سو یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب قوم ہیں ایک کامیاب نسل ہیں ایسی کچھ ان میں گن ایسے کچھ ہنر ایسے کچھ بس ضرور ہیں جس کے بنا پر وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت کا اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہیں ڈاکٹر سٹیفن کارلیمن جب تین سال کے عرصے میں بہاں پر رہے اپنے مختلف پروجیکس میں تو اس میں ایک انہوں نے یہ بھی کیا انہوں نے ابزور کرنا شروع کیا ہے کیا آخر وجہ کیا ہے آخر ایسی بات کیا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بلیسٹ ہے کہ اتنے ذہین ہے یا اتنی قابلیت ہے ان میں کہ ان کو کوئی ہرانی سکتا مات نہیں کر سکتا جس میدان میں ہم دیکھیں یہ چھائے ہوئے ہیں اور یا پھر اس کی وجہ کچھ عوامل ہیں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں جو کہ ان کی طرز زندگی میں جو ان کی طرز فکر میں جو کہ ان کے لائف سٹیل میں شامل ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ اسرائیل کو اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو آپ کو بلکل ایک پوائنٹ لگانا دوٹ لگانا پڑتا ہے اور دوٹ سے تھوڑا سا بڑا ایریا ہے جو کہ اسرائیل کے نقشہ جو ہے پوری دنیا کے اوپر جتنا شو ہوتا ہے آبادی اس کی تقریباً ساٹھ ایک لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں جو اگر راولپنڈی اسلامباد میں جو لوگ رہتے ہیں تو جتنا یہ ایریا ہے دونوں شہروں کو اگر آپ دیکھیں اس سے بڑا ملک نہیں ہے اور تقریباً اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی اتنی مطلب ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ایک جائنٹ ہر بندہ جو ہے وہ انتہائی قابل سو جو انہوں نے ریسرچ کی اس کے نتیجے میں انہوں نے پتا چلا کہ مائیں انہی دنوں سے جبکہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں جسے ہم ارلی ٹرائمیسٹر آف پرگننسی کہتے ہیں یعنی جب ابھی بلکل حمل ٹھہرتا ہی ہے تو وہ باقاعدہ ریاضی کی مشکیں میٹس کے کوئسٹنز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں اور دیفنیٹلی ان کے ہزبنٹ جو ہیں ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ دونوں ملکے یہ پریکٹس کرتے ہیں اور یہ پریکٹس بلکل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس میں بولا جاتا ہے کہ یہ ہو یہ ہو تو کیا بنے گا اور یہ جسے ہم مینٹل میٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری اور دیفائیس ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو حاملہ خاتون ہے جو کھاتی ہے اور جو وہ سوچتی ہے خاص طور پر جس طرح کہ اس کے ذہنی میں شاغل رہتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ بچے کے اوپر یعنی نسل کے اوپر جو شخص جو انسان دنیا میں آنے والا ہے اس کی شخصیت کے اوپر اس کی سوچ کے اوپر پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ موسیقی میں گہدی دلچسپی لیتی ہیں وہ موسیقی سنتی ہیں بجاتی ہیں گاتی ہیں یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی ساس کے تانے نہیں ہوتے جہاں پر کوئی شوہر کی بد مزاجی نہیں ہوتی بلکہ ان کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جنم دینے والی ہیں ایک ایسے شخص کو ایک ایسی انسان کو جو دنیا میں کچھ کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھے ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک ذہین انسان کو پیدا کیا جائے صرف بچے پیدا کرنا یا صرف اس لئے پیدا کر دینا کہ ہمارے ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے خاندان میں یا ہمیں کوئی کچھ کہہ رہی سکتا پھر یا پھر یہ کہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ شوہر یہ کابو میں آ جائے گا ان سوچوں سے برعکس جو تھوٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ ایک ذہین انسان پیدا کیا جائے اور یہ تھوٹ صرف اس والد کا نہیں ہوتا بلکہ اس پورے خاندان کا مطمئن نظر جائے وہ یہی ہوتا ہے اسی کو جب وزہ سامنے رکھنے اور ان کے ٹارگیٹ اور ان کی سوچ بلکل کلیر ہوتی ہے تو کھانے پینے کے اوپر بھی خاص دلچسپی اور خاص توجہ دی جاتی ہے حاملہ خاتون کے خوراک جو ہے مہاں پہ زیادہ تر بادام دودھ اور کہا جا رہا ہے کہ مچھلی اس میں شامل ہوتی ہے اور یہ کجور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ وہ بہت شوق سے اپنی خوراک میں لیتی ہیں دوپیر کے کھانے میں مچھلی بہت شوق سے کھاتی ہیں کیونکہ یہ بھی ان کی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ذہنی نشن ہوا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اچھا یہ تو وہ تمام چند نوامل ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہیں جب بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو ان کے بچے جو ہے تین زبانے ضرور بولتے ہیں جس میں ایک عربی ہے ایک عبرانی ہے اور ایک انگریزی ہے ہر بچہ جو ہے اس کو جو ایکسرسائزز یا جو ان کی گیم یا ایکٹیوٹیز کہہ لیں یہ ہمارے لیے ہیں یہ گیم بوئیز اور یہ کارٹون نیٹورک اور یہ فلان اور دھمکان ان کے بچے یا تو زیادہ تر تیر اندازی کرتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں یا دوڑ کی جو مقابلے ہوتے ہیں جسمانی فیزیکل فٹنس جو ہے اس کے اوپر اور خاص طور پر تیر اندازی اور شوٹنگ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ان ایکٹیوٹیز میں رہتے ہیں ساری زندگی ان کے فیصلے ان کی ججمنٹ اور ان کے اندر خاص طرح کی طاقہ اور خاص طرح کی صلاحیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میرے ہم نے گھروں میں بڑا عام دیکھا ہے نا اور سگریٹ نوشی پبلک جگہوں پہ حکومت نے منع کر دیئے چلیں ٹوٹی پوٹی صحیح پابندی لگا دیئے سکولز نے اپنے کیمپسز میں الاؤٹ کر دیا ہے کہ بیٹے اگر آپ نے پینا ہے تو وہ ہے سموکنگ روم آپ پلیز وہاں جا کر آرام سے سموک کیجئے اور پھر آپ باہر آجیے سب لوگوں کی درمیان سموک نہ کریں لیکن جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم بچوں میں بیٹھے ہیں بزرگوں میں بیٹھے ہیں کوئی حاملہ خاتون ہم آرام سے سگریٹ نکالتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں یاد رہے کہ سگریٹ کے جتنے برینڈز ہیں وہ بھی زیادہ تر یہودیوں کے یعنی جیوز جو ہیں انہی کے ہی ہیں لیکن ان کے اپنے گھروں میں اتنی سختی ہے کہ اگر آپ مہمان بھی اور مہمان کی بڑی وہاں توازو کی جاتی ہے بڑی مہمان کے ساتھ ملن ساری اور جو ہم ساری روایتی کہانییں سنتے ہیں مہمان نوازی کی وہ تمام اسی طرح سے موجود ہے لیکن آپ ان کے گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتے اگر آپ پینے کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو بڑی پولائٹلی کہہ دیں گے کہ آپ بہر جا کے پی کیا جائیں لیکن سگریٹ یعنی پینی کیوں کیونکہ ان کا کہنا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ سگریٹ انسان کی ڈیئر نیکو اور خاص طور پر اگر آپ پرگننسی میں ہیں تو جو جینز ڈیویلپ پوری ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو تباہ کرنے میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں اچھا اب اس کے بعد جب بچے پڑھنے کی سٹیج پر آتے ہیں تو کلاس اے جسے ہم کہتے ہیں سکس گریڈ کہہ لیں یا تقریباً آٹھ دس سال کی عمر کہہ لیں جس میں ہم ابھی بچوں کو ایک جمع دو دو جمع چار یہ ساری چیزیں جو پڑھا رہے ہوتی ہیں یہ کانسپٹس یا کانسپچول میٹس اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ کاروباری میٹس پڑھاتے ہیں جس میں یہ وہ آپ نے دیکھا ہمارے بچوں کو بڑی مشکل آتی ہے کہ اگر آپ کسی دکان پر گئے ہیں اور آپ نے بارہ انڈے لیے ہیں اور بارہ انڈوں کی کیمج جو چودہ روپے تھی اور آپ نے سو روپے دیے ہیں تو واپس کتنے آئیں گے سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں وہ بڑے کمانڈ ان کو دی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ ڈاکٹر سٹیفن کارلیون نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے کمپیریزن کیا کیلیفورنیا میں انہی بچوں کا اسی عمر کے بچوں کے ساتھ تو انہیں پتا چلا کہ کیلیفورنیا کے بچے جو ہے وہ ذہنی استعداد میں اسرائیل کے بچوں سے تقریباً چھ سال پیچھے تھے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے یہاں پر جو ورزن آف سٹڈی پڑھایا جاتا ہے جس میں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس سے کیا ٹارگیٹ اچیف کرنا ہے وہ ٹارگیٹ کتنے عرصے میں اچیف ہوگا اور جو ٹارگیٹ اچیف ہوگا اس کے بعد جو آئینڈا ان دہ لانگ ٹارگیٹ ہے اس میں یہ کتنا ہیلپفل کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے اور یہ کونسی سٹیج ہوگی اس کی ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ماشاءاللہ باہر سے اچانک کچھ ایکسپرٹس آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں یہ چند چیزیں نکال دیں یہ چند چیزیں ڈال لیں اسے کی یہ چند چیزیں پڑھ کے جو ہیں وہ ہمارے مفاد پر زد پڑھتی ہے وہ اس لحاظ سے اپنے بچوں کو لے کر چلتے ہیں پھر اس کے بعد جب بچے یونیورسٹی لیول پر آتے ہیں اچھا ہائی سکول میں ہمارے آئی جو نا آرٹس پڑھنا وہاں سائنس کے مزامین کے اتر بیچ ان کے اوپر فوکس کیا راتا ہے کوشش کی جاتی ہے بچے زیادہ سائنس کے مزامین جو ہیں وہ پڑھیں یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہاں پر چند چیزیں جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا راتا ہے ایک تو یہ کہ آخری جو چند سال ہوتے ہیں اس میں کاروبار کو سٹیڈی کرنا بزنس کو سٹیڈی کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ان لوگوں کو پاس کیا جاتا ہے گروپس بنائے جاتے ہیں جو اخترائی اور عملی منصوبے بنائیں پروجیکس ڈیولپ کریں وہ گروپ کامیاب ہوتا ہے جو تقریباً دس ڈالر تک دس لاکھ ڈالر میں لکھا ہے ہاں ٹین تھاؤزن ڈالر تک کا منافع جو ہے وہ کم از کم کماتا ہے سو وہ لوگ صرف ڈیگری گرانٹ کیے جاتے ہیں ہم پھر حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں دنیا کی معیشت پر اور کاروبار پر چاہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں ہر بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے کسی کی بھی ذہن میں کاروبار کرنا یا کاروبار میں کامیاب ہونا نہیں ہوتا ہنڈر فیصد اگر لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے نوے فیصد پچانوے فیصد جو ہے وہ کسی نہ کسی نوکری کی خواہش جو ہے یا کسی نہ کسی نوکری کو ٹارگیٹ کیے میں ہوں گے اسی لئے یہ بہت امپاورڈ لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی بھی غلبہ یہ امپلائرز ہیں ہمیں ان سے نوکری چاہیے ہوتی ہے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمیں ان کے ایجنڈا اور ان کے اصولوں اور ان کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اچھا پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں انہوں نے اپنا ایک اسٹیبلش کیا ہے سوشل سیٹ اپ بھی نیو یارک میں اگر آپ جائیں تو ان کا ایک سینٹر ہے جہاں پر کہ لوگوں کو فری آف کاؤس جیسے کہتے ہیں بلا سودھ کرزے وہ دیے جاتے ہیں اگر فرس کیا ہم میں سے کوئی جیو ہے اور اس کے پاس ایک اچھا منافع بخش آئیڈیا ہے وہ لے کر وہاں پر جائے گا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بلا سودھ کرزے دیں گے اور وہ اپنا کاروبار شروع کریں گے اس طرح سے جتے بڑے بڑے برینڈز ہیں مشروبات کے نام لے لیں آپ بریسز کے نام لے لیں آپ ان میں سے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا یہ جو ان کے اندر ایک سوشل ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی یہ چھوٹی سی کمیونٹی دنیا پر چھائی ہوئی ہے اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایون اگر جیوز جہاں وہ میڈیسن سٹڈی کریں بھی تو اس کے بعد یہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دارا جو نیو یورک میں جس کا مین سیٹ اپ ہے وہاں پر ان کو یہ پروموٹ کیا رہتا ہے اور ان کو یہ انکاریج کیا رہتا ہے کہ بغیر کسی ہاسپٹل میں نوکری کرنے کے بجائے وہ وہاں سے کرزہ لیں بلا سود کرزہ اور اپنا ایک کاروبار شروع کریں اس لئے زیادہ تر جو یہودی ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں پرائیوٹ پریکٹس میں نظر آتے ہیں اس میں نوکریوں کے بجائے یہ ایک انفرسٹرکچر ہے یہ ایک سوچ ہے جو کہ پریویل کرتی ہے اور یہ نسل در نسل کیا جانے والا وہ کام ہے جو کسی بھی جگہ پر اگر رائج کیا جائے تو یقینا نتائج وہ ہی ملیں گے جو ہمیں اس ایک مخصوص خطے اس ایک مخصوص قوم کے ساتھ مل رہے ہیں ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے سوچنا صرف یہ ہے کہ کیا ہماری پریورٹیز اور پریفرنسز میں بھی ایک ذہین نسل پیدا کرنا ایک کامیاب انسان پیدا کرنا ایک ایسا انسان جو امپاورڈ ہو جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مال ہے یا جو اسے کہلے رزق کا تقریباً ستر فیصد حصہ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ میں اس کے صحیح جو ہے وہ مس کر رہی ہیں اس وقت وہ تجارت میں ہے اور باقی جو ہے وہ پھر باقی جنگوں پر ڈسٹیبیوٹ کر دیا گیا ہم نوکریوں کو فوکس کرتے ہیں اور پھر ہم نروتے اس بات کو ہیں کہ روزگار کے مواقع نہیں ہے یا انیمپلائیمنٹ ہو رہی ہے سو کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم ان تمام چیزوں کا اپنے زندگیوں میں شامل کریں تاکہ ہم سیکھ سکیں بچوں کی فوڈ میں جنگ فوڈ بلکل نہیں ہے یہ جو ہم دیفرنٹ چیزیں کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو بچے بھی وہاں بادام دودھ مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جہاں وہ استعمال کرتے ہیں بڑی فوکس اور کونسنٹریٹڈ ان کی براؤٹ اپ ہوتا ہے جس کے اوپر خاصی توجہ دی جاتی ہے